ہمارے ساتھ جو ہے انڈی ایم آر ایف نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ جو ہے ان وہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ اس کو لا رہے ہیں چائنہ کے اندر سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پچاس ملین ڈالر کے اوپر مشتمل ہے اور یہ آج اس میں پہلا جہاز ہے جس کے اندر تقریباً ایک سو باون کے قریب وینٹی لیٹرز کوئی بیس کے قریب ایکس ریز اور دوسرا سامان جو ہے آج آیا ہے انشاءاللہ اگلے تین چار جہاز جو ہیں ان میں انڈی ایم آر ایف کا سامان جو ہے جو انہوں نے سپانسر کیا ہوئے وہ ہمارے ساتھ آتا رہے گا اس سامان میں زیادہ تر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکپمنٹ وینٹی لیٹرز اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج پاکستان میں ایک شارعہ آٹھ میلین ٹیسٹنگ رییکشنز موجود ہیں یہ سارا ایڈی بی کی اور انڈی ایم آر ایف کی وجہ سے پاسربل ہوا ہے کہ آج پاکستان دن میں تیس سے چالس ہزار ٹیسٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا لباٹریز کا لجسٹک سسٹم ہے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ یہ تیس چالس ہزار ٹیسٹ ہم روز کے کر سکیں پھر بھی میں گورنٹا پاکستان کی طرف سے انڈی ایم اے کی طرف سے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کا اور انڈی ایم آر ایف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر اس سامان کو سپانسر کیا اور فنڈز مہیہ کیے بہت شکریہ جنرل فضل بہت شکریہ آپ کا آپ کو علم ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایک تو جتنی ہماری رسک ہے اس کو ہم ریڈیوز کر سکیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا پینڈیمک یا ہیلتھ ہیمرجنسی ملک میں آتی ہے تو اس کو رسپانڈ کر سکیں تو اس سپیرٹ میں جو ہمیں یہ اس بات کا بڑا فخر ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ پہلا ادارہ تھا جس نے ففٹی ملین ڈالرز کی مدد کی گورنمنٹ آف پاکستان کی اور ہمیں خوشیز بات کی ہے کہ ہمارا پارٹنر اس میں انڈی ایم اے تھا جس نے بہت ایفیشنٹلی بہت مشکل حالات میں جبکہ یہ ایکوپمنٹ دنیا میں کہیں نہیں مل رہا تھا اور آلموس ڈیلی سیچویشن چینج ہو رہی تھی چائنہ میں جہاں سے یہ زیادہ ایکوپمنٹ آ رہا ہے ان مشکلات کے باوجود یہ جو ایکوپمنٹ ہے جو بہت ضروری تھا وہ پاکستان میں ان مشکل حالات میں لائے جس طرح آپ کو جنسہ بتا رہے تھے کہ اس میں ہمارا زیادہ زور جو تھا وہ ونٹی لیٹرز پہ تھا ایکس ریز پہ تھا پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو کہ ہمارے میڈیکل سٹاف ہیں اور پیرا میڈیکل سٹاف ان کی حفاظت کے لیے جو چاہیے اور وہ اس پر ہمارا زور تھا اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں سر کہ تقریبا ہم ایک سو پانچ ملین ڈالر ایڈیشنل ابھی ای ڈی بی فنڈ کر رہے جس سے ہم اور میڈیکل ایکوپمنٹ لائیں گے جو کہ ان ڈی ایم اے کے ترو ہی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لائیں اور پروونسز میں اور فیڈریشن کو اسے مضبوط کریں اس کے علاوہ ہم ورلڈ بینک نے ہمیں سکسٹی ملین ڈالر کی مدد ایک اور مل رہی ہے جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری لوگ جن کی نوکریاں خراب ہوئی ہیں ان کے لیے لائیولی ہوت جو ہے اس کے مواقع پیدا کریں تاکہ یہ جو سوشو اکنومک ڈیپریویشن ہوئی ہے اس کا اثر کم ظاہل ہو سکے اس کے علاوہ اس وقت ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہے فرنچ ڈیولیپنٹ بینک کے ساتھ جس میں ہمیں امید ہے کہ تقریباً انیس ملین ڈالرز ہمیں اور ملیں گے اس کے ساتھ شاید پچیس ملین اور بھی مل سکتے ہیں تو تقریباً یہ چالیس ملین یا پینتالیس ملین ڈالر ملیں گے جو ہم اگین انشاءاللہ اس ملک کے لیے جتنا ایکپمنٹ لاسکے اور جتنی کلوز کلیبریشن کے ساتھ انڈی امی کے ساتھ کام کر سکے ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے شکریہ بہت بہت چیئرمن این ڈی ایم میں لیفنن جنرل محمد افضل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں مزید سمان پاکستان پہنچے گا پی آئی اے کا خصوصی تیارہ اٹھارہ ٹن سمان لے کر پہنچا ہے اس میں پندرہ ایکس رے مشینیں ایک سو انیس وینٹی لیٹرز دو سو تھرمل گن شامل ہیں انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں لیبورٹریز میں ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو مزید پڑھایا جائے گا پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبر یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک